موسیقی 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 ہم نے پورا ملک دیکھا اور جس کو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں ہم آج تک اس کو ایس پاکستان کہتے ہیں ہم وہاں پہ بھی رہے تو بیسیک ایڈوکیشن تو میری کراچی سے ہوئی لیکن آل آور پاکستان میں نے پڑھا اور فائنالی پھر ہم کراچی سٹل ہو گیا آکے اور فائنالی ایڈوکیشن پہ یہیں سے ہوئی میری تو آپ سب سے پہلی جوب کون سی تھی میری سب سے پہلی جوب جو تھی وہ ایک آفیس اکیپنٹ کی کمپنی تھی الیکٹرونک آفیس پرادکس تو اس میں از ایس ایس آفیسر میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا وہ بھی ایسی شوق میں کیا آپ نے ذکر کیا کہ آپ تو آدمی میں تھے اور آپ نے پورا ملک دیکھا کیونکہ آدمی آفیسرز کی علاقی آرمی کی جو بھی پروفیشنل ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی طرح مختلف علاقوں میں گزرتی اور آپ نے سب سے زیادہ کس علاقے کو انجائے کیا میرا خیال میں کہوں گا میں نے سب سے زیادہ کو ہارٹ کو انجائے کیا اچھا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سکول میں نے بہت انجائے کیا ٹیچرز جو تھے وہاں پہ وہ واقعی میں ان کو میں استاد کہوں گا اپنے سٹوڈنٹ سے بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے اور صحیح توجہ دیتے تھے پڑھائی پہ اس لیے تین ساڑھے تین سال ہم رہے وہاں پہ اور میں نے یہاں پہتے ہیں ٹیچرز سب ٹیلی کام ٹیکنالوجی ہے کیا اس کے بارے میں پہتر ہم بتائیں ہاں بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ سلولر ٹیلی فون سے ہے جو سل فون آپ استعمال کرتے ہیں موبائل فونز اس کا جو ایکپمنٹ ہوتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اس میں ہم دیل کرتے ہیں اس کے علاوہ سرچ پوٹیکشن ہم کرتے ہیں جو ایکپمنٹ الیکٹرک فیلیر سے دیمیج ہو جاتا ہے اس کو ہم پروٹیک کرتے ہیں تاکہ کنٹینیوٹی رہے اور ایکپمنٹ جو ہے سلولر کا وہ چلتا ہے اس میں فیلیر نہ ہو سرچ پوٹیکشن کیا ہے سرچ پوٹیکشن بیسیکلی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکلی نینو سیکنڈز کے لیے جو آپ کی ایسی وولٹیج ہے وہ رئیس کرتی ہے چھ سو سے ہزار وولٹ تک تو فیزیکلی آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں نوٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنے فریکشنز آف سیکنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ سارا ایکپمنٹ جلا دیتا ہے تو بیسیکلی بیسیکلی بیٹ ایس وٹ وی پروٹیکٹ اس کی پروٹیکشن ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ سارا ایکپمنٹ جو ہے ہمارا مینفیکچر ہوتا ہے آسٹریلیا میں آپ نے ذکر کیا جیسے کہ سیل فون سے آپ کا گھرے لکے رکھا تو یہ سیل فون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جو اس کی ریز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ استعمال کرنے اس کا دماغ بھی اثر ہوتا ہے آنکھوں پر تو خیر ہوتا ہی ہوتا اس کی روشنی سے تو یہ کتنا عیس میں حقیقت ہے کچھ تھوڑی بہت حقیقت بھی ہے لیکن بیسیکلی ایسا نہیں ہے دنیا جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ایک کلو کا ایک فون ہوا کرتا تھا ایک بندہ ساتھ اٹھانے والا ہوتا تھا ایک ساتھ اٹھانے والا ہوتا تھا آج وہ ہی آپ کے پام اور دا ہینڈ میں آ گیا ہے اور اتنا پارفل ہے کہ پورے کمپیوٹر کا کام کرتا ہے اور آپ دیکھ لیں آج آپ اتنی اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر کہ آپ دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اس سے افریقہ میں آپ کا کام کیوں زیادہ ہے آپ نے ذکر کیا کہ افریقہ میں کام ہے افریقہ میں ہم کو اپورچونٹی اس طرح سے ملی کہ افریقہ میں سب سے زیادہ سرجت کا ایشوز ہیں اسپیشلی گھانا میں اور سیرہ لیان میں کیونکہ یہ ایسے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ واقع ہیں یہ مالک کہ جہاں پہ بجلی بہت زیادہ گرتی ہیں بارشیں بہت ہوتی ہیں تو بارش جو ہے اور بجلی جو ہے اسپیشلی جب آپ نے آغاز کیا ٹیلی کام کا نائنٹی پائی نائنٹی سکس میں اس دور میں اور آج کے دور میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کی تقیق کو بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اور اس زمانے میں جو بیسک موبائل کا ایکیپنٹ جو لگتا تھا اس کے لئے آپ کو بڑے بڑے کمرے درکار ہوتے تھے اتنا بڑا ایکیپپمنٹ ہوتا تھا اب وہی سمٹ کے ایک فوٹ بائی فوٹ کے ایکیپپمنٹ میں آ گیا اسی طرح سے آپ اپنے موبائل فونز دیکھ لیجئے کتنے ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں جو نیو انیونسنوں اور ڈوائسز ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ جو پچھلے چند سالوں میں سامنے آئی ہیں وہ کون تھی سب زیادہ اہم ہیں انوینشنز تو بے انتہا ہو رہی ہیں لیکن اب اسپیشلی اگر ٹیلی کوم اور ٹیلی ویژن کے لحاظ سے میں کمپیر کروں اس کو تو اب وہ جو ہر ہو گئی ہیں اب تو آپ کے رسٹ پہ ہر چیز آ گئی ہے اور اتنا فائن ہو گیا ہے اور ٹھکنیس ختم ہو گئی ہے ٹکنالوجی ہز اڈرانسٹا لارٹ اور بے انتہا اس میں چیزیں شامل ہو گئی ہیں بجائے آپ دس گیجٹس لے کے پھریں تو اب ایک ہی گیجٹ کے اندر ہر چیز موجود ہے ٹیلی ویشنز دیکھ لیں آپ ہرلی آدھینج کاب آ گیا ہے دیوار پہ لگ جاتا ہے اب وہی ایڈوانس ہوکے ٹی وی ختم ہو رہا ہے آپ کے نومل ایک گلاس جیسے ہوتا ہے ٹرانسلوسنٹ گلاس آپ اسی میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس فیلڈ کے انتخاب کیوں کیا تھا ٹیلیکوم کا ٹیلیکوم بیسیکلی جس وقت پاکستان میں ٹیلیکمینکیشن آ رہا تھا اسپیشلی سلولر تو اس ریجن میں پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس میں سلولر آیا اگر ہم انڈیا سے کمپیر کریں تو انڈیا میں بہت بعد میں آیا ہم سے تو وی ور ون آف تی ای وٹ سے پائنیرز جس کے اندر سلولر آیا اور اس وقت بہت ہی کم لوگ تھے اس فیلڈ کے اندر تو مجھے موقع ملا میں نے سٹارٹ کیا مجھے دوستوں نے بھی ہلپ کی تو الحمدللہ کافی سکسس ہوئی اس میں جو وہاں پہ پاکستانی رہ رہے ہیں اور وہ جو کافی اثر سے سٹرڈ ہیں ان میں سے آپ بھی ہیں وہ پاکستان واپسی کے بارے میں جب سوچتے ہیں ان کے ذہن میں دل میں کیا خیال آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہی لوگ ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں اندر ویری سکسسفل جب وہ دوسرے ملکوں کے لئے کام کر سکتے ہیں اپنے لئے کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں ہم بھی یہاں واپس آنا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں تو بہت فریقونٹری آتا ہوں لیکن جو انوائرمنٹ یہاں کی ہو گئی ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہیں بہتر ہیں حالانکہ جو فیوچر جنریشنز ہماری ہیں میں خود یہ سوچتا ہوں کہ میرے بچے تو آج میرے کنٹرول میں ہیں ان کی اولادوں کا کیا ہوگا ان کے آگے اولادوں کا کیا ہوگا what would happen of our future generations ایک سرٹن لیمٹ تک تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں یہاں جو کچھ بھی ہے مگر اپنائیت تو ہے روایات رکھتے ہیں الحمدللہ یہی روایات وہاں پہ ہم carry on کر رہے ہیں اور جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے وہی سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے ہماری شادیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ہوتی ہیں لوگوں کا اپس میں ملنا جلنا سب ایسے ہی ہے بالکل جو ہم بات کرتے ہیں جیسے جیسے نیو ٹیکنالوجی آئی ٹیلی کمیونکیشن آئی رابطے آسان ہوں گے اور جب لیپ ٹاپ آیا کمپیٹر سے پہلے جو چیزیں تھی پھر لیپ ٹاپ کے آنے کے بعد اور زیادہ پھر انٹرنیٹ آیا وائف آیا آگیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان نے دیکھیں موبائل فون جو ہے وہ ضرورت کے لیے نہیں استعمال کیا جا رہا جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا مستی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیپین پچھلے تین سالوں میں سمارٹ فون کی سیلز جو ہیں ان کے پاس تقریباً پندرہ پرسنٹ کم ہو گئی ہیں اور وہ واپس اسی موبائل فون پہ آ رہے ہیں جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے تھا یہ سمپل موبائل فون یہ سمپل موبائل فون تھا کیونکہ انہوں نے ریالائز کر لیا ہے کہ اس میں بیسٹ اور ٹائم زیادہ ہے فون بیسیکلی کمیونکیشن کے لیے ہے آپ میسیج کر کے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یا کال کر کے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں باقی جو چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں تو اس میں بہت کا ضیاء زیادہ ہے لیکن کمپنیز ایسا ہونے دیں گی جو موبائل فون کمپنیز ہیں کمپنیز تو نہیں ہونے دیں گی یہ تو ہمیں خود کرنا ہوگا جیپنیز کر رہے ہیں انہوں نے ریالائز کر لی یہ چیز اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ریالائز کیا کہ بھئی ہمیں زندگی میں کس چیز کی ضرورت ہے تو اب وہاں پہ جو ٹرنڈ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ چھوٹا سا گھر ایک کمرے کا اپارٹمنٹ چار پتلونے چار کمیز ہیں باقی سب خالی کچھ بھی نہیں سادہ زندگی کی طرح وہ خواہشات پورے کرنے کے لئے جب آپ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں چیزوں کو یاد کرتے ہیں آج کے دور کو دیکھتے ہیں تو آپ کن باتوں کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں ہمیں سال میں ایک جوتا ملا کرتا تھا عید پہ اور وہ جوتا بھی ہم اپنے سرانے رکھے سوتے تھے لیکن آج ہم ہی اپنے بچوں کو ہر روز ایک نیا جوتا دلاتے ہیں تو ان کے پاس چیزوں کی وہ value نہیں ہے جو ہمارے پاس تھی ہم چیزوں کی value ہوتی تھی وہ سنبھال کے رکھتے تھے اب تو ہر چیز use and throw ہو گئی اس لئے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دس ہزار روپے میں گزارہ کر سکتے ہیں تو وہی خرق کیوں ہمارے لاکھ روپے میں گزارہ نہیں ہوتا ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں نہیں قرآن کو سمجھوں کیونکہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے سمجھنے کی کتاب ہے جب آپ باہر ملک میں ہوتے ہیں اور پاکستان کیونکہ ہمارا مذہب کی آپ نے بات کی قرآن پاک کی بات کی تو وہاں پہ اپنی جو مذہبی جو ایک عبادات ہیں ان کو follow کرنا مشکل تو نہیں بلکل مشکل نہیں میں نے اپنا دین وہیں جا کے سیکھا میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ میں نے اپنا دین کو سیکھا اوبرسیس پاکستانیوں کا جو وہاں پہ ایک رہنسین کا ایک محول ہے وہ یہاں پاکستان کی نسبت آسان ہے یا مشکل ہے رہنسین ہمارا بلکل ایسے ہی ہے اسی طرح سے ہم ملتے جلتے ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا بہت زیادہ ہمارے رہنسین میں فرق نہیں ہے اپارٹس کے وہ ایک دوسرا ملک ہے لیکن وہاں پہ ہمیں ہر قسم کی آزادی ہے کسی بھی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے خاص طور پہ دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ابھی ہمیں جیسے کے بعد کی موبائل فون کے حوالے سے یا انٹرنیٹ کے حوالے سے مسیوز جاتا ہوتا ہے تو آپ کیونکہ اسی پروفیشن سے الیٹڈ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جاپان کی مثال بھی آپ نے دی کہ ہمیں کون سی چیزوں پہ فوراں جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ہمارے بچوں میں خاص پر نوجوان نسل میں ایک وبا پھیل رہی ہے بیماری پھیل دی انٹرنیٹ کو چیزیں ہیں جیسے پارکس ہیں فسیلٹیز ہیں وہ اب مجھے نظر نہیں آتی ہیں کیوں نہیں ہے ہوجی جگہ اؤسین سکیم بن گئی ہیں ہوجی سکیم بن گئی ہیں بڑے بڑے مالز بن رہے ہیں مالز بنانا کوئی ترکھی نہیں ہے ہمیں بچوں کو اپورچونٹیز پروائیٹ کرنی چاہیے سپورٹس کمپلیکسز بنائیں بچوں کو اپورچونٹیز پروائیٹ کریں کہ وہ ہلدی کام کریں بجائے اس کے سارا دن جو ہے وہ اپنے یا تو نوٹ بک پہ یا پھر فون پہ گزاریں کیونکہ یہ فیس بک یہ ساری چیزیں یہ بیسیکلی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری ہیں فیس بک میرے پاس بھی ہے میں مشکل سے سال دیڑھ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہوں اس کو میرے پاس پہلی بات تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا فارق لوگوں کا کام ہے اس کو سمجھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں آپ جو اس وقت جو کمپنی جن کے ساتھ آپ ایزا کنسلٹنٹ کام کریں آپ نے اسٹریلین کمپنی کا ذکر کی ہے تو اس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ بہت بہتنٹ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے جس طرح سے دنیا بڑھتی جا رہی ہے بجلی کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور جتنی بجلی کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی آپ کو اتنے ہی زیادہ آپ کو ایشوز بھی آئیں گے کسی بھی چیز کی جب ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے تو پھر اس میں ایشوز بھی زیادہ demand or supply demand or supply is another thing لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ آج ایک گھر تھا آج وہاں ایک بلڈنگ کھڑی بھی ہے تو پہلے ایک یوزر تھا آج اسی جگہ پہ پچاس یوزرز ہیں تو ایشوز تو آئیں گے اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرچ پوٹیکشن ڈیوائیسز کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جائے گی سلسل آپ جیسا پاکستان میں جو یہاں سے جاتے ہیں اچھے کام کرنے والے لوگ ٹالنڈڈ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں تو وہاں کے ملکوں کی ترقی میں پاکستانیوں کا کیا کردار ہے پاکستانیوں دیفنٹلی ان کی پروگرس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سپیشلی وی فیل پراؤڈ کہ ہم اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں وہاں پہ میری وائف جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ یورٹ ریجنل پولیس جو ٹرانٹو میں ہے اس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنوایا جو کہ مختلف کیا کہنا چاہیے اپنا ڈیفرنٹ ملکوں سے آئے وے جو لوگ ہیں کیونکہ وہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے تو ایک ملٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا وہاں پہ باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں تو میری وائف جو ہیں اس میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں انٹرنیٹ کے استعمال میں جو سب سے زیادہ مسیوز ہو رہا ہے وہ بچے جو ہیں وہ ایک تو انٹرنیٹ ہے فیس بک ہے اور گوگل کی بلے میں بات کرتے ہیں تو اس سوال سے کہیں کتابوں کا رجحان نہیں رہا آپ کوئی کسی بھی بارے میں کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو فورم سے سرچ کرتے ہیں اور چیزیں سامنے آ جاتے ہیں تو کیا یہ پوزیٹیف سائن نہیں کچھ پوزیٹیف بھی ہے اور نیکیٹیف بھی ہے کیونکہ ہر چیز گوگل کے اوپر صحیح نہیں ہے میں نے اگر گوگل کے اوپر کوئی چیز ڈالی ہے تو میں نے اپنے لحاظ سے ڈالی ہے وہ آپ کے لحاظ سے نہیں ڈالی ہے اگر آپ اسی چیز کو پڑھیں گی اسی چیز کو آپ دس لوگوں کو بتائیں گی کہ بھئی یہ ہے اسی چیز مگر ایسا نہیں ہے کتابوں کا رجحان ہمارے پر بلکل ختم ہو گیا جبکہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ باہر سفر بھی کریں آپ بس میں دیکھیں تو مجوریٹی لوگ جو صبح دستر جا رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوں گی ائرپورٹس پہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتابیں چھپنے کا اور پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے جب سے انٹرنیٹ آیا ہے دیفنیٹلی اور میرا خلی یہی ایک وجہ ہے کہ ہم جو ہیں طرف کی نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کتابیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کو یو گیٹ ڈریک نالیج فرم ریڈنگ دی بوکس پلس کیونکہ ہماری مادری زبانیں گریزی نہیں ہیں ہم اپنی انگلش کو بھی امپروف کر سکتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جو بواد ڈالا جا رہا ہے وہ اتھرنٹک نہیں ہیں مستند نہیں ہیں تو جو کتابیں ہیں اس کی بانسبت وہ زیادہ مستند ہوتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ہیں اگر آپ مستند لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو ڈیفنیٹلی مستند ہوں گی انفرمیشن انفرمیشن آپ کو ملے گی کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک لوگوں کے ذہن میں چیز ہے there are two things information and knowledge there are two different things اور لوگ اس کو ایک ہی نظر سے دے آپ نے یہی سنا ہوگا کہ بھئی اس کی بہت نالیج ہے وگر اسی بات نہیں ہے اس کی نالیج نہیں ہے اس کے پاس صرف انفرمیشن ہے نالیج آپ اس کو کہتے ہیں جو چیزیں کریئیٹ کرتا ہے جس کے پاس کوئی علم ہو جس کے پاس علم ہو وہ چیزیں کریئیٹ کرتا ہے ہم جب اس کی کریئیٹڈ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو وہ information ہوتی ہے ہمارے پاس کیونکہ اس میں ہم کچھ آگے نہیں بڑھتے یا تو ہم اس میں کچھ مزید جبت پیدا کریں تو پھر اس کو آپ نالیج کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ سریل اقبال صدقی صاحب آپ نے ہمارے پوریم شرکت کی گو کہ آپ کے پاس وقت کام تھا بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ جی ناظرین آج کی ہماری مہمان شخصیت سے ٹیلی کام کے کنسلٹنٹ سویل اقبال صدقی صاحب ہماری گفتبوں کا جنہی کنکلوزن ہے وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیٹ ہیں جو بھی آج کی ٹیلی کمیونکیشن کے ذرائع ہیں غیائے ابلاغ بہت سمٹ گئے رابطے بہت آسان ہو گئے لیکن انفرورچنیٹلی جن چیزوں کو اجاد کیا گیا تھا ان کے مقصد کے لیے ہم ان مقاصد سے ہٹ گئے ہم نے ان چیزوں کا غلط استعمال کیا اس کو وقت کا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کیا چیکنہ میں نہیں ہونا چاہئے تھا ہماری ناجوان اصل کتابوں سے بہت دور ہو گئی مطالعہ کرنے کی عادتیں ہی ختم ہو گئیں لیکن اس کا ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں ہے اس میں سوسائیٹی بھی ہے کیونکہ سوسائیٹی کی جو کمیونکیشن میں دیولپمنٹ میں جو رول ہے وہ سوسائیٹی میں پلے نہیں کیا ہم بچوں کو جو چیزیں دکھا رہے ہیں جو چیزیں سمجھا رہے ہیں وہ اسی سے سیکھیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر خود سے پہلے پابندی لگائیں لیکن آپ کو کوئی باہت سے آکے منع نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا آپ کو خود دیکھنا ہوگا مینگا پیرنٹس آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں موبائل فون استعمال کر رہے ہیں موبائل فون مقیم استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان تک پہنچنی چاہیے اور کون سی ایسی ہیں جو ان تک نہیں پہنچنی چاہیے تو جو باہر کے ممالک جو ایسی طاقتیں جو چاہتی تھیں کہ وہ اسلام کو کمزور کریں مسلمانوں کو کمزور کریں وہ ان تمام مقافظت میں کامجاب ہوتی گئیں جن چیزوں کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں جن چیزوں کا آنا اپنے ملک میں دیکھیں وہ اس پہ جسا کہ ڈاکٹر سویل صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو انٹرنیٹ سے جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ ضروری نہیں ہے جو ٹھیک ہو وہ سکتا ہے آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو آپ کے ذہن وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جو اپنے مقافظت کے لئے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتابیں پڑھیں اچھی کتابیں پڑھیں مطالعہ کریں اچھی گینز کھیلیں اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کریں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے کیونکہ اس وقت دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اس گلوبل ویلیج کی دنیا میں اپنے آپ کو مانوانے کے لئے اس وقت ایک کمپیٹیشن درکار ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کمپیٹیشن میں پورا کرنے کے لئے وقت کا زیانہ کریں اللہم اقبال کو یہ بہت خوبصہ شیط پرگرام کے اقتکام کروں گی جو کچھ اس طرح سے ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن یہ تھا ہمارا آج کا پورایم پرسنیلٹی اور دیوی کا افشہ ملے کو جل دیجئے پھر ملیں گے اللہ مارس